1947 میں پاکستان بھارت دوارہ دیگئی ہار سے کوئی سبق لیتا نظر نہیں آیا ستمبر 1965 میں ایک بار پھر سے بھارت پر حملہ کر پاک نے پرانے جھکموں کو ہرا کر دیا تھا اس سے پہلے چین اور بھارت کا یود 1962 میں ہو چکا تھا اور اسی غلط فہمی میں پاکستان بھارت کو کمجور سمجھ بیٹھا تھا پاکستان نے اس بار حملے کے لیے جو جنگیں چنی تھی اس کا نام تھا فاجل کا فاجل کا پر پاکستان نے تینوں اور سے تابڑ توڑ گولیا برسائیں جس میں ڈھیروں لوگ مارے گئے چونکہ یہ حملہ اچانک ہوا تھا اس لئے ہماری سینہ کو مورچہ سنبھالنے میں تھوڑی دیری اوشہ ہوئی لیکن جب بھارت کے چاباجوں نے مورچہ سنبھالا تو سر لاہور تک گھس کر دشنوں کو مارا ان کو بری طرح کھدیر ڈالا اس لڑائی کی شروعات پاکستان نے اپنے سینکوں کو گس پیڑیوں کے روپ میں بھیج کر اس امید میں کی تھی کہ کشمیر کی جنتہ بھارت کے خلاف ودروک کر دے گی اور اس ابھیان کا نام آپریشن زبرالٹر رکھا تھا آپریشن زبرالٹر کے بعد بھارت نے پاکستان کو اس کے گھر میں گس کر سبق سکانے کا فیصلہ کیا تھا فیصلے کے تحت بھارتی سینہ نے 6 ستمبر 1965 کی صبح پاکستان کی سیما میں گھس کر دشمن کی سینہ کو انجام تک پہچانا شروع کر دیا تھا 6 ستمبر 1965 کو شروع ہوئے اس یودھ کے پہلے دن بھارتی سینہ کے مہاویروں نے اتحاس لکھ دیا انیک مہاویروں نے دیش کے لیے اپنے پرانوں کا سروچ بلیدان دے دیا اور اس مٹی کی آن کو سنجوئے رکھا شروعات میں بھارتی سینہ کو اچھی سفلتہ ملی اس نے توپ کھانوں کے مدد سے تین مہتوپون پہاڑی ٹھکانوں پر کبجہ جمع لیا پاکستان نے ٹتھوال، اُری اور پونچ چھتروں میں مہتوپون بڑت کر لی پر پاکستانی ابھیان کی طاقت میں کافی کمی آ گئی تھی بھارتی اترک ٹکڑیاں لانے میں سفل ہو گئے اور بھارت نے پاکستان کے کبجے والے کشمیر میں آٹھ کلومیٹر اندر گھس کر ہاجی پیر پر کبجہ کر لیا تھا اس کبجے سے پاکستان سکتے میں آ گیا تھا پاکستان کی کمان کو لگنے لگا کی پاکستان کشمیر کا مہتوپون شہر مجفر آباد اب بھارتیوں کے کبجے میں جانے ہی والا ہے مجفر آباد پر دباؤ کم کرنے کے لیے پاکستان نے ایک نیا آبھیان اپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا پاکستان نے اکنور پر کبجے کے لیے آکرمن کر دیا پاکستان کے اس آکرمن کے لیے بھارت تیار نہیں تھا اور پاکستان کو بھاری سنکھا میں سینکا اور بہتر قسم کے ٹینکوں کا لاب مل رہا تھا شروعات میں بھارت کو بھاری شتی اٹھانی پڑی اس پر بھارتی سینہ نے ہوای حملے کا اپیوک کیا اس کے جواب میں پاکستان نے پنجاب اور شری نگر کے ہوای ٹھکانوں پر حملہ کر دیا یودھ کے اس چرن میں پاکستان اتدک بہتر ستیتی میں تھا اور اس اپرتیاشت حملے سے بھارتی کھیمے میں گبرہت فیل گئی تھی اکنور کے پاکستانی سینہ کے ہاتھ میں جانے سے بھارت کے لیے کشمیر گھاٹے میں ہار کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا بھارت کے پشمی قوان کے سینہ پر مک یہ جانتے تھے کہ پاکستان بہتر ستیتی میں ہے اسی لیے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ پرستاؤ تتکالین سینہ دھیاکس جنرل چودری کو دیا کہ پنجاب سیما میں ایک نیا مورچہ کھول کر لاہور پر حملہ کر دیا جائے جنرل چودری اس بات سے سہمت نہیں تھے لیکن تتکالین پردھان منتری لال بہادر شاشتری نے ان کی بات انسنی کر اس حملے کا آدیش دے دیا سب سے چھوٹے قد کے ویکتی نے سب سے بڑے فیصلے لیے اور لاہور کی طرف بھارتی سینہ نے کوچھ کر دیا انہوبوی میجر جنرل پرسات کے ندرتوں میں اچھوگل نہر کے پشمی کنارے میں پاکستان کے بڑے حملے کا سامنا کیا گیا اچھوگل نہر بھارت اور پاکستان کی واسطوک سیما تھی جاٹ ریجیمنٹ کی ایک اگائی تین جاٹ نے نہر پار کر کے ڈوگرائی اور باتا پور پر قبجہ کر لیا بھارت نے برکی گاؤں کے سمیپ نہر کو پار کرنے میں سفلتہ ارجیت کر لی اس سے بھارت سینہ لاہور کی ہوایہ ڈے پر حملہ کرنے کی سیما میں پہنچ گئی لڑائی کے دوران اس سمیں امریکہ کے راستپدی لینڈن جونسن نے شاستری جی کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے پاکستان کے خلاف لڑائی بند نہیں کی تو ہم آپ کو پیل چار سو اسی کے تحت جو لال گہوں آیا کرتا تھا وہ ہم دینا بند کر دیں گے اس سمیں ہمارے دیش میں اتنا گہوں نہیں پیدا ہوتا تھا شاستری جی کو یہ بات بہت چوبی کیونکہ وہ ایک سوابی مانی وقتی تھے اس کے بعد ہی شاستری جی نے دیشواسیوں کو آوان کیا کہ ہم ہفتے میں ایک سمیں بھوجن نہیں کریں گے اس کی وجہ سے امریکہ سے آنے والے گہوں کی آپورتی ہو جائے گی لیکن اس اپیل سے پہلے انہوں نے اپنی پتنی رلیتا شاستری سے کہا کہ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آج شام کا کھانا نئے بنے میں کل دیشواسیوں سے کل ایک وقت کھانا نئے کھانے کی اپیل کرنے جا رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں یا پھر نہیں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ ایک وقت بنا کھانے کے رہ سکتے ہیں تب انہوں نے دیشواسیوں سے بھی ایسا کرنے کے لئے کہا شاستری جی نے نعرہ دیا جے جوان جے کسان ہمارا ایک ویر شرحت پر اپنی بھارت ماں کا کرج چکائے گا اور ایک ویر اپنے وطن کی مٹی پہ اناج پیدا کرے گا تب ہی ہم اس مٹی کا کرج چکا پائیں گے ایسے مہان نتاؤں اور ویروں کے بلیدانوں سے اس وطن کی مٹی کا کرج چکایا گیا اور بھارتی سینہ نے لاہور تک تیرنگا لہرا دیا 26 ستمبر 1965 کو بھارت کے پردان منتری لال بہادر شاستری جی جب دلی کے راملی لیمیدان پر ہجاروں لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے شاستری جی نے ایوب خان کی بات کو کاٹتے ہوئے بتایا کہ ایوب خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ دلی تک چہل قدمی کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے وہ اتنے بڑے آدمی ہیں لہیم شہیم ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کو دلی تک پیتل چلنے کی تکلیف کیوں دی جائے ہم ہی لاہور کی طرف بڑھ کر ان کا استقبال کریں پاکستان نے اپنے پہلے بکتربن ڈیویزن اور گیاروی انفنٹری کے ساتھ امرسر پر قبجے کے ارادے سے کھیم کرن پر حملہ کر دیا ان کے انصار امرسر کے بعد جلندر اور فرسٹ پتی ایوب خان کی طرف سے آئے بیان کے انصار دلی اگلا لکش ہے ہوتا پاکستانی سینہ کھیم کرن سے آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ ان کو بھارت کے چوتھے ماؤنٹین ڈیویزن ساتھ ماؤنٹین برکیٹ اور شیرمن ٹینک سے سوزجد ڈیکن خورس کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں ان دونوں کے بیچ دوسرے وشوید کے بعد سب سے بڑی ٹینک کے لڑائی لڑی گئی جس میں پاکستان کی جبردست ہار ہوئی اس نے اپنے ستانویں ٹینک کھو دیے جس میں بہتر پینٹن ٹینک شامل تھے اس کے علاوہ بتیس ٹینک چلتی حالت میں کبجہ کر لیے گئے تھے اس یوت میں آزادی کے بعد پہلی بار بھارتی ویوسینا آئی اے ایو انڈین ائر فورس ایوان پاکستانی ویوسینا پی اے ایو پاکستانی ائر فورس کے ویمانوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا بھارتی ویوسینا کے پاس بڑی سنکھیا میں ہنٹر ویمان اور مک ٹونٹی ون کی ایک سکواڈرن تھی پاکستانی ویوسینا کے فائٹر پلین تھے ایف ایٹی سکس ایف سیبر اور ایف ایک سو چار سٹار فائٹر پاکستانی ویمان جاتر امریکی تھے جبکہ بھارت کے پاس سوویت وی یوروپیے ویمانوں کا ملا جلا بیڑا تھا ایسا بہت پرسارت تھا کہ پاکستان کے امریکی ویمان بھارت کے ویمانوں سے بہتر ہیں پھر بھی بھارتی سینہ نے ویجائے کا پرچم لہر آیا اپنے ادم میں ساحس کا پریچھے دیتے ہوئے بھارتی سینہ کے ویر جوانوں نے یہ کر دکھایا اور لاہور تک تیرنگا لہر آیا اس یود میں ہم نے انیک ویروں کی شہادت سے جیت حاصل کی ویر عبدالحمید ایسے ہی ایک یودہ تھے حمید اپنے پرانوں کی جنتہ نیہ کرتے ہوئے اپنی تو پیوک جیپ کے ساتھ دشمن کے ٹینکوں کی اور بڑھ چلے اور دشمن کے تین ٹینک تباہ کر ڈالے حمید کی ویرتہ سے پاک سینک آشریہ میں تھے وہ جان چکے تھے کہ آگے بڑھنے کے لیے انہیں حمید کو ختم کرنا پڑے گا اس لئے انہوں نے اپنے ٹینکوں کا مو حمید کی طرف کر کے گولہ باری شروع کر دی تھی اس کے باوجود حمید ان کے ٹینکوں کو ختم کرنے کا پریاس کرتے رہے اور انتتہ شہید ہو گئے حمید کی شہادت سے بھارتی شینہ میں ارجہ کا سنچار ہوا اور وہ دشمن کو خدیڑنے میں کامیاب رہے حمید کو ان کی اس ویرتہ کے لیے مرنو پرانت بھارت سرکار نے سرف سریشت بہادری پرشکار پرمویر چکر سے سممانت کیا میجر بھپیندر سنگھ میجر بھپیندر سنگھ نے فیلورا کی لڑائی میں جس طرح سے اپنی بہادری کا پریچہ دیا تھا اس کی جتنی چرچک کی جائے وہے کم ہوگی انہوں نے یودھ کے دوران پاکستان کے ان ٹینکوں کو نسٹ کیا جو سب سے جادہ بھارتی سینہ کو پریشان کر رہے تھے بھپیندر جس طرح ٹینکوں کو ختم کرتے جا رہے تھے اس سے پاک سینہ کے ادھکاریوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اس لئے انہوں نے کوبرا مسائل سے بھیندر سنگھ پر حملہ کر دیا جس میں وہے بری طرح غائل ہو گئے کہا جاتا ہے کہ اس سمیہ کے پردان منتری لال بہادر شاشتری جی جب انہیں دیکھنے پہنچے تھے تو وہ رو پڑے تھے کیونکہ وہے اپنی گمبر چوٹوں کے کارن انہیں سیلیوٹ نہیں کر پا رہے تھے حوالدار جسہ سنگھ حوالدار جسہ سنگھ جنہیں بھارت پاکی ادھکا گیلینٹ ہیرو جو کہا جاتا ہے انہوں نے نو ستمبر انیس سو پیسٹھ کو فاجلکہ کی گاؤں چانن والا کے نکٹ مقابلہ کرتے ہوئے کئی پاک دشمنوں کو مار گرایا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہے لڑتے لڑتے بہت جوش میں آ جاتے تھے یودھ کے دوران تو ایک بار وہے اتنا جوش میں آ گئے تھے کہ پاکستانی بنکر میں جا پہنچے اور جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے بندوق میں گولیا ختم ہو گئی تو انہوں نے نزدیک آ رہے دشمنوں کو بندوق کی بٹ سے مارنا شروع کر دیا تھا اس ہاتھا پائی میں گھائل ہونے کے باوجود وہ سات دشمنوں کو مار گرانے میں کامیاب رہے تھے لیفٹیننٹ کرنل ای بی تارا پور انیس سو پیسٹھ میں یودھ کے دوران ایک چنگے تھی فلوری بانا جا رہا تھا کہ اگر بھارتے سے نہ اس جنگے پر اپنا کبجہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہے ایک بڑی وجہ ہوگی اسی لیے اس جنگے پر اپنا کبجہ کرنے کے لیے سینہ کے عدیقاریوں نے پونہ ہورس ریجیمنٹ کی کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ای بی تارا پور کو بھیجا ان سے کہا گیا کہ کسی بھی قیمت پر ہمیشہ تر بر اپنا کبجہ چاہیے تارا پور دیر نی کرتے ہوئے اپنی ٹکڑی کے ساتھ جا پہنچے تشمن کے سامنے جہاں ان کا سامنا ہوا پاکستان کو دیے گئے امریکن پینٹن ٹینک سے جنہیں سب سے مجبوط اور خطرناک پتایا جاتا تھا اس کے باوجود پینٹن ٹینک سے سیدھی لڑائی میں بھارتی سینہ نے پاکستان کو چاروں کھانے چت کر دیا لیفٹیننٹ کرنل ای بی تارا پور کے نترتوں میں گولہ داگنے والوں نے اتنے سٹیک لکشے بھیدے کی پاکستانی سینہ کے پیسٹ پینٹن ٹینک برباد ہو گئے تارا پور اس جنگ کو آخری موڑ پر پہنچانا چاہتے تھے اسی کوشش میں انہوں نے سولہ ستمبر کو اپنے پران وطن کے نام کر دیے اس ید میں ہم نے اپنے ڈھیر سارے جاوازوں کو کھو دیا لیکن ان کی ویرتا کے چلتے ہم دشمن کو یہ سندیش دینے میں کامیاب رہے کہ بھارت یہ سینہ اس کے ہر ایک وار کا قرارہ جواب دینے میں سکشم ہے وہ بات اور ہے کہ پاکستان کی دم اس کے بعد بھی سیدھی نہیں ہوئی اور اس نے 1971 اور 1999 میں پھر سے ید کیا جس کا اس کو ماکول جواب دیا گیا یعنی کہ پھر سے اسے بری طرح ہرا دیا ید میں جیت کے بعد بھارت نے دریادلی دکھاتے ہوئے تاشکند سمجھوتا کیا دونوں دیشوں کے بیچ دس چنوری 1966 کی تاریخ کو سمجھوتے پر لال بہادر شاشتری جی نے اور پاکستان کے راسترپتی ایوب خان نے ہستاکشر کیے سمجھوتے میں تیہ ہوا کی جنگ سے پہلے دونوں دیشوں کی جوستیتی تھی وہی بنی رہے گی بھارت نے سویکار کر لیا کہ وہ ہے پاکستان سے جیتے ہوئے سارے علاقے لوٹا دے گا موسیقی 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 موسیقی